الحمدللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب ملکر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَى عَلَيْكَ وَسَلَّمْ اللہم صل على سیدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللَّهِ صلاةً دائمتم بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ چھے لاکھ دروش شریف کا ثواب اس دروش شریف کے پڑھنے سے بلتا ہے یہ بار بار ہم نے سنا اللہ ہمیں اس سے بار بار پڑھنے کی توفیق اطاف کرمائے ایک دروش شریف اور پڑھتے ہیں اللہ ہم صل على سیدنا ومولانا محمد فی اول کلامنا اللہ ہم صل على سیدنا ومولانا محمد فی اوسف کلامنا اللہ ہم صل على سیدنا ومولانا محمد اس کی فضیلت بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو صبح کے وقت اگر کوئی پڑھے تو شام تک اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ تعالی دروش شریف پڑھنے کا ثوابتہ فرماتا ہے اور ایک دروش شریف وہ جس کو اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھے تو ستر فرشتے ایک ہزار دنوں تک اس کے نام اعمال میں دروش شریف پڑھنے کا ثواب اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں پڑھئے جز اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم محرم ما ہوا اہلو مقصد یہ تھا بڑھانے کا ایسا نہیں ہے کہ دروش شریف آپ نے کبھی سنے نہیں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یاد بھی ہوں گے مگر عادت بنانا یہ مقصد ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں ماہ محرم الحرام کی آج کونسی شب ہے ساتمی شب ہے اور مسلسل پہلی تاریخ سے سات راتیں ہو گئیں گلی گلی میں سٹیج لگا ہوا ہے مقررین الگ الگ انوانات پر خطابات کر رہے ہیں بیانات چل رہے ہیں اور یہ بیانات آج سے نہیں کئی صدیوں سے ہر سال مسلسل ہو رہے ہیں کبھی کبھی اس کا کنٹنٹ بھی وہی ہوتا ہے واقعات ہم اپنی طرف سے مرضی سے تو نہیں بل سکتے ہیں جو واقعہ چودہ سو برس پہلے ہوا وہ چودہ سو برس سے ریپیٹ ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ واقعہ تو پچسو سال سے ہم سن رہے ہیں ہم نہیں سن رہے ہیں ہمارے بابدارہ سن رہے ہیں پچاس سال سے ہم سن رہے ہیں تو ہر سال یہ محفیلیں کیوں سجائی جائے ہیں کیا کبھی کسی کے ذہن میں بات آئی نہیں بلکہ اگر کسی علاقے میں مجالس سے محرم کا انعقاد ہو اور وہاں باقی سب بیانات کی جائیں لیکن شہادت کا بیان نہ کیا جائے کہ وہ شہادت ہوئی کیسے اور اس وقت کیا کیا ہوا امام حسین کے ساتھ کیا ہوا ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ نے شہادت کا بیان نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتا پھر اس واقعے میں وہ کیا ہے آخر اس کے پیچھے کونسا جذبہ چھپا ہوا ہے کہ لوگ بار بار اس کو سننے کی تمنہ کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میں کوئی جذباتی بیان کرنے کے لئے آج یہاں کھڑا نہیں ہوں ایک فکر دینا ایک تھنکنگ کیاپ پہننے کا حوصلہ دینا سوچنا ضروری ہے غور کرنا ضروری ہے نماز کو آپ لے لیجئے روز فجر کی نماز روز زہر کی نماز روز اثر کی نماز روز مغرب کی نماز روز عشاء کی نماز ٹائمنگ بھی تقریباً وہی موسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتے ہوں گے باباتہ لگا ہے زندگی بھر انسان اسی وقت میں پڑھ کے وہی نماز پڑھتا ہے اٹھ کے رات کو سونے سے پہلے عشاء پڑھتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اس کو چینج کر دو اس کا ٹائم بدل دو بھی بلکہ وہ اس پر پابند ہوتا ہے اور ہر نماز میں اللہ اکبر ہی کہنا ہے سنا ہی پڑھنی ہے اس کے بعد سور فاتحہ ہی پڑھنی ہے پھر قرآن شریف کی کوئی آیت ہی پڑھنی ہے پھر نماز کی بھی رکو میں سبحان رب العظیم یہی پڑھنا ہے پھر آخر میں سجدے میں سبحان رب العالی اور پھر قادر اخیرہ میں التحییات دروش شریف دعا پڑھ کے وہی السلام علیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ کوئی نئی چیز ہے مگر پھر بھی ایک نئی توانائی کا احساس ہوتا ہے چیز وہی ہے بات وہی ہے ماہ رمضان ہر سال آتا ہے روزوں کی قیفیت ہر سال ہوئی لیکن کتنی محبت کے ساتھ لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کے جانے پہ آنسو بہاتے ہیں بات وہی ہے قرآن شریف آیتیں وہی ہیں چھ ہزار چھ سو چھینسٹھ آیتیں آج کچھ لوگ تو تین تین دن میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں دنیا کی کوئی ایک کتاب مجھے اسی بتا دو جس کو آپ روز بلا ناغہ پڑھ سکیں زندگی بر نہیں پڑھ سکیں گے وہ صرف قرآن کریم صرف قرآن کریم اس کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں کہ کسی کتاب کو چاہے کتنی ہی انٹریسٹنگ کیوں نہ ہو ہم ڈیلی نہیں پڑھ سکتے اگر ایک بار اس کو مکمل کر لیا دو بار پڑھ لیا تین بار پڑھ لیا اب کتنا پڑھے گا بور ہو جائے گا کہانے کی کتاب لو افثانہ لو نووے لو غزل لو کچھ بھی لو نہیں پڑھ سکے گا مگر اللہ کی کتاب اور جتنی بار پڑھتا ہے مسلمان اس کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے اتمنان ملتا ہے اس کو تو وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی بھی نہیں ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ شہادت جس کا بیان ہم کر رہے ہیں یہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے جان دی ہوئی نہیں ہے وہ جان اللہ کے لیے دی ہوئی ہے نماز کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے جھکنے کا نام نہیں ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے روزہ کسی انسان کے لیے بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں ہے اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اس چیز میں اللہ سکون و اتمنان عطا فرماتا ہے اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو اور تازگیہ تا فرما دیا کرتا ہے اور اس کے لئے اخلاص ضروری ہے شہادت آج میں نے ٹاپک یہ رہے ہیں ان کی کوشش کی ہے کہ شہادت امامِ عالی مقام امامِ حسین سے جو ہم کو سبق ملتا ہے لیسن وہ ہم دیکھیں کہ وہ سبق کیا ہے وہ لیسن کیا ہے what lessons we derive from the شہادت of سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی ابھی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب میں ایک چیز بہت ضروری وہ ہے صبر نماز میں بھی جہاں آپ کو قرآن شریف یاد ہونا ضروری سورہ فاتحہ کا یاد ہونا ضروری دعاوں کا یاد ہونا ضروری اسی کے ساتھ ساتھ سبر کا مادہ جو لوگ اجلت میں نماز پڑھتے ہیں گڑھ بڑھ میں نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں میرے آقا علی صلات و تسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے مو پر مار دی جائیں اس کی مثال حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کچھ لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے مرگا زمین پہ ٹھونگ مارتا ہے چونچ مارتا ہے ایسے سجدے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ابھی گئے نے ٹھک کر کے مارا اور واپس آگئے سبحان رب العالی پڑھا نہیں پورا کہ واپس آگئے ایک تین بار نہیں ایک بار بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا اور سجدے سے اڑ گئے اور کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے حج حاجیوں کی ٹریننگ جب میں کرتا ہوں تو اکثر حاجیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کیا کیا سامان لے کے جائیں گے تو کہتے ہیں یہ کھانے پہ نہیں کہا سامان لے کے جائیں گے کپڑے لے کے جائیں گے احرام لے کے جائیں گے مسلحہ لے کے جائیں گے لوٹا لے کے جائیں گے دوائے لے کے جائیں گے میں کہتا ہوں سب لے کے جاؤ لیکن ایک چیز آپ کو ہزاروں کیلو لے کے جانا پڑے گی وہ ہے سبر اگر سب لے کے گئے اور سبر لے کر نہیں گئے تو آپ حج نہیں کر سکیں گے جیسا کہ حج ہونا چاہیے کرنے کو ہو جائے گا لیکن اس کی جو نورانیت ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی اسی طریقے سے شہادت اور ان سب چیزوں کی بنیاد ہے اخلاص خالص اللہ کے لیے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں کام وہ لے لیجئے بولیے تم کو جو راضی کریں ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کرو ہم یہ پڑھتے ہیں مزے لے لے کے پڑھتے ہیں اخلاص اخلاص کی برکت کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کروں جو آمال اخلاص سے کی جاتے ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور جن آمال میں اخلاص نہیں ہوتا ان آمال کو وہ بارگاہ تو اس بارگاہ تک رسائی نہیں ہوتی جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ بند اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اس میں کچھ قاری قرآن ہوں گے کچھ عالم دین ہوں گے کچھ عبادت گزار ہوں گے اور کچھ شہید بھی ہوں گے اللہ تبارک کو تعالی ان سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندوں جسے قاری قرآن ہے اس سے پوچھا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا کہ ایک بتا میرے لئے کیا لائے تو ورس کرے گا مولا میں نے قرآن سیکھا بڑی حسین تلاوت میں کرتا تھا میں نے قرآن کا حفظ کیا اور دنیا میں میں پڑھتا رہا قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا پوری دنیا مجھے قاری کے نام سے جانتی ہے اللہ تعالی فرمائے گا تو نے قرآن اس لئے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں وہ تو تو کہہ لیا گیا دنیا میں اب میرے لئے کیا لائے گا ایسے ہی عبادت گزار ہوگا نماز پڑھنے والا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ بتا میرے لئے کیا لائے گا تو کہے گا میں رات رات بر اٹھ کے عبادت کرتا تھا پنج وقتہ نماز کی پابندی کرتا تھا یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا جو کچھ عمال ہوگی وہ اپنے گنائے گا اللہ فرمائے گا کہ تو اس لئے عبادت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عابد کہیں عبادت گزار کہیں وہ تو دنیا میں تو کہہ لیا گیا تجھے کہا جا چکا اب میرے لئے کیا لائے گا اسی طریقے سے عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ بندے ایسے ہوں گے جو مخلص بندے ہوں گے ان کا مقام الگ ہے یہ سمجھانا مقصد ہے یہ بیان کر کے تو وہ بھی از کرے گا مولا میں نے علم حاصل کیا میں نے یہ پڑھا میں نے وہ پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے دل میں یہ خواہش تھی کہ لوگ تجھے عالم کہیں وہ تو تجھے دنیا والوں نے کہہ لیا اب میرے لئے کیا لائے گا اسی طریقے سے شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ تو کہے گا مولا میں نے تو اپنی جان تیری بارگاہ میں دے دی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو انہیں جان اس لئے دی کہ لوگ تجھے شہید کہیں وہ تجھے دنیا والوں نے کہہ لیا میرے لئے کیا لائے گا مگر جو لوگ اخلاص سے کام کرتے ہیں وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے وہ صبر کرتے ہیں مسئیبتوں پر اور یہی سب سے زیادہ مشکل ہے شہادت کے اسباق میں سے ایک سب سے بڑا سبق جو ہے نا وہ صبر ہے امام حسین the most resourceful person in the world how most resourceful آپ دیکھیں گے شہید دوسرے بھی ہوئے ہیں کیا بدر میں لوگ شہید نہیں ہوئے 313 کی جو وہاں پر فوش تھی 305 بیٹل فریلڈ میں تھے چودہ شہدہ کے نام آج بھی بدر کے میدان میں لکھے ہوئے ہیں وہ اس پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے کربلا کے واقعے سے پہلے تھے مگر ان کا ذکر ویسا نہیں ہوتا جیسا کربلا والوں کا ہوتا ہے سید الشہدہ سیدنا امیر حمزہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہے میرے آقا علیہ السلام اور چہیدے چچا سبحان اللہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی کتنا پیارا سبحان اللہ یہ بڑے زبردست بہادر شجاع شخصیت تھی اور مکہ والوں پر ان کا بڑا دب دبا تھا بڑا روب تھا شکار کیلئے جایا کرتے تھے ایک دن شکار کیلئے جنگل میں گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو ان کی لونڈی نے ان کو خبر دی نوکرانی نے خادمہ نے کہا تم جانتے ہو کہ جب تم یہاں پر نہیں تھے شکار کرنے کے لئے گئے تھے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے بہت تکلیف پہنچا ہی مارا ہے چچا ہے ابو لہب بھی چچا سیدنا امیر حمزہ بھی چچا اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے سیدنا امیر حمزہ تو فرمایا کیا کہتی ہو کہا ہاں ایسے ہی ہوا ہے کہا کدھر ہے ابو لہب کہا وہی خان کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے سیدنا امیر حمزہ گئے وہاں پر اور اس کو ایسے بالوں سے پکڑ کے ایسے اٹھا ہے ابو لہب اس سے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں ہے ابھی امیر حمزہ زندہ ہے آنکھیں پھوڑ دوں گا اگر تو نے آنکھ اٹھائی ان کی طرف اٹھا کے اوہ پٹک کے اس کو مارا کہ اس کا سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا کائندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا بتیجے اب تو خوش ہو میں نے ابو لہب سے تمہارا بدلہ لے لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا میں خوش نہیں ہوں اخلاص دیکھئے تربیت دیکھئے اخلاص کی میں خوش نہیں ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں اخلاص کی میں بات کرنا چاہتا ہوں صبر کی واقعات کربلا آپ سنیں گے کل سنیں گے پرسوں سنیں گے اپنے مولنے میں سنیں گے انشاءاللہ وہ چل رہے ہوں گے what do we derive what lessons we derive from شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ جدہی و علیہ السلام میں خوش نہیں ہوں کہ آپ بھی خوش نہیں ہوں میں نے اس کو پٹک کے مارا ہے کہا میں اس سے خوش نہیں ہوں کیسے خوش ہوں گے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا بولیے نا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جڑھ ہے اخلاص کی اس کی محبت جڑھ ہے اخلاص کی محبت رسول جڑھ ہے اخلاص کی جہاں حضور کی محبت ہوگی وہاں اخلاص ہوگا وہاں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے وہاں دکھاوا نہیں ہوگا اس لئے نہیں کہ لوگ مجھے نادخان کہیں اس لئے نہیں کہ لوگ مجھے قاری کہیں اس لئے نہیں کہ لوگ مجھے سر آنکھوں پہ بٹھائیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے لوگوں کو نہیں شیر ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے تو کتنا اچھا ہوتا تم کو جو راضی کرے اس تم میں اللہ اور رسول دونوں ہیں اے اللہ تجھے بھی راضی کرے اور یا رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیں قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جاتا ہے دنیا کو نہیں سب سے زیادہ راضی کرنے کا حق کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے یہاں جو بچے ہمارے کر رہے ہیں روڈز پر سبیل بھی لگاتے ہیں تو بے سبیل لگاتے ہیں اس سبیل جو ہے نا سبیل کے ماندے راستہ وہ کہتے ہیں نا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں تو کیا ضروری ہے کہ پانی کی سبیل لگانے کے لیے سب لوگوں کی سبیل ہی رک دی جائے راستہ ہی رک پورا بلوک کر دیا جائے یہ سواب کا کام سمجھتے ہیں آپ اس کو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ صدقہ ہے راستہ چلنے والوں کو روک کے پریشان کرنا یہ صدقہ نہیں ہے تو یہ تعلیم کون دے گا ان بچوں کو بول کے دیکھئے یہ کھا جائیں گے آپ کو بات کر کے دیکھئے ان سے کام یہاں ہونا چاہیے صرف سٹیج سے نہیں کہ سٹیج دس دن لگا کے بڑا شاندار آپ نے رکھا تقریریں اچھی ہوتی ہیں سب بہت اچھا بولتے ہیں ما شاء اللہ اللہ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے علماء تو اپنی ذمہ داری نبار ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بنتا کچھ بنچوں کا ہاتھ پکڑیں ان سے کہیں کہ یہ مچلیاں کیوں لاکر رکھا تو نہیں اس میں کیا ضرورت ہے اس کی کہیں اس کا کچھ ہے آپ مجھے بتائیے شاید مجھے نہیں سمجھ میں آگے یہ کیوں کرتے ہیں اس کا صرف ایک چھوٹا سا طریقہ یہ تھا کہ آپ پانی کا ایک مٹکہ رکھتے اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتے بس ایسوں کو نعمت کھلاو دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غزہ تم پہ کروڑوں درود میں یہ پانی پلانے کی خلاف نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں تو اس کی خوب تشہیر کرتا ہوں میں تو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ سرکار علی صلات و تسلیم نے جو سنایا تھا اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا تھا کہ ایک عورت جو فاہشہ عورت تھی بیڈ ہیبٹس والی برے کام کرنے والی اب وہ کیا برا کام کرتی تھی وہ میں بول بھی نہیں سکتا اسے برے کام کرتی تھی وہ راستے سے گزر رہی تھی اس نے دیکھا کہ کنوا ہے اس کی قریب کتہ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوئے اور اس پیاس کا اندازہ ہم یہاں نہیں کر سکتے ڈیزرٹ میں جا کے دیکھئے جہاں پانی نہیں ہے وہاں پیاس کا اندازہ ہو سکتا ہے جس طریقے سے جس چیز کی جہاں فراوانی ہو بہت کچھ ہو اس وقت اس کی قیمت نہیں ہوتی قیمت کب ہوتی ہے جب وہ شارٹیج ہو اس کا اب ایک پیاس کا بھاو بڑھ گیا تھا تو پتا چلا نہ اس کی قیمت کیا ہے تو کچھ لوگ تو اپنی مسجدوں میں دعائیں کرتے تھے اے اللہ پیاس کے باہو کم کرا دے ایسی بھی لوگ دعائیں کرتے ایسی بھی دعائیں کرتے تو قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اسی سی کمی ہوتی ہے انسان کو نیکی کی قیمت آج نہیں معلوم ہو رہی ہے قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے تب ایک سبحان اللہ کے لئے بھیک مانگیں گے کہ کہیں سے مجھے مل جائے کہیں سے مجھے مل جائے اور کبھی ایک سبحان اللہ کی وجہ سے بھی وقشش ہو جائے گی جب اللہ تبارک بہتالہ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے فرشتوں ذرا اس بندے کو تلاشی لو کہیں سے کوئی ایک نیکی ملے تم اس کو معاف کر دوں فرشتے دیکھیں گے کہیں کوئی نیکی نہیں کہیں کوئی نیکی نہیں تو پھر فرشتے عرض کریں گے کہ مولا اس کی کوئی نیکی نہیں حکم ہوگا پھر اس کو تلاشی لو تو زبان کے ایک کسی کونے میں ایک سبحان اللہ لکھی ونظر آئے گا جو اس نے کبھی دل سے پڑی ہوگی اللہ فرمائے گا اس کو میں نے قبول کیا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ سبحان ایک نیکی کی وجہ سے بخشا جائے گا اور کبھی ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے کچھ اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے قیمت وہاں معلوم ہے تو اس عورت نے اس کتے کو دیکھا کتے کو انسان نہیں تھا کتے کو دیکھا زبان باہر نکلی بھی ہے ہاں پر رہا ہے اب مرنے والا ہے ابھی پانی نہیں ملے گا تو بھر جائے پانی تھا کنوان ڈول نہیں تھا رسی نہیں تھی ماں اس کو رحم آیا اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا اس میں اپنا دپٹہ باندھا اس سے پانی بھر کے نکالا اور کچھ کترے پانی اس کتے کے موہ میں حلق میں ٹپکہ دیا اس کتے کی جان بچ گئی میرے آقا علی صلات و تسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کی بخشش فرماتے ہیں مقصد نیاکاری نہیں ہو نامود نم منمود نہیں ہو میری سبیل کتنی چمکدار کہ وہاں اتنی موٹری لگی ہوئی ہیں اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں تیری سبیل کے پیچھے فری سبیل اللہ کی سبیل کتنی ہے وہ ضروری ہے پانی پلانا پیاسوں کو اتنی اچھی نیکی ہے اتنی پیاری نیکی ہے کہ میرے آقا علی صلات و تسلیم میں صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جب تیرے گناہ بہت بڑھ جائیں تو کسرت سے پانی پلا تیرے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے موسمِ خضامِ درختوں سے پتے جھڑتے ہیں اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے پانی پلا یہی تو ہم کر رہے ہیں مگر وہ میتھرڈ ہم نے لڑکوں کو نہیں دیا بچوں کو ان کی حوالے کر دیا کوئی بتانے کو تیاد نہیں ہے کہ اس کا طریقے کار کیا ہونا چاہیے اس کا میتھرڈ کیا ہونا چاہیے کہ آج ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں شہادت امام حسین کو ہم سنتے ہیں ان کے واقعات سنتے ہیں تو کیا لیسن ہم لے رہے ہیں وہ سمجھانا ضروری ہے بات سبیل پر آگئی کہاں سے کہاں بات نکلی کہاں سے نکلی تھی بات یاد ہے اخلاص کی بات میں کر رہا تھا چچا کلمہ پڑھ لو وہ سید الشہدہ سیدنامیر حمزہ ان کی بھی شہادت ویسی نہیں منائی جاتی جیسے کربلا والوں کی منائی جاتی ہے میں سمجھانا یہ چاہتا تھا جبکہ ان کی شہادت اتنی دردناک ہے آج بھی اس وقت بھی میری نگاہوں میں ان کا مزار شریف ہے جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے مدینہ منورہ میں اہد پہاڑ کے دامن میں سیدنامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کے چہیتے چچا ہیں جن کی جب شہادت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا تھا کہ آج میرے چچا کی شہادت نہیں آج میری کمر ٹوٹی ہے کلیجے میں اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا گیا کلیجہ نکالا گیا اس کو داتوں سے چھبایا گیا اور پھر اس کے آنکھ اور کان کے ٹکڑے بنا کر کے گلے میں ڈالے گئے یہ جیسا کہ ہوا اس وقت اتنی دردناک شہادت جن کی نمازیں جنازہ میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم نے ستر مرتبہ پڑی ہوئی سید الشہدہ وہ جہاں ہم جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا سیدنا یا سید الشہدہ یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا موسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی السلام علیکہ یا سیدنا اسلام علیکم یا شہدہ یا نقبہ اسلام علیکہ یا سیدنا امیر حمزہ اسلام علیکہ یا اسد اللہ واسد رسول جو ان کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبتدار انتم السابقون ونحن انشاء اللہ بکم لاہقون ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں وہ شہدہ دل کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام تو تسلیم نے فرمایا کہ قیامت تک لوگ ان کی بارگاہ ہمیں سلام کرنے کے لئے آتے رہیں گے اور قیامت تک یہ ان آنے والوں کے سلاموں کا جواب دیتے رہیں گے یہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں یہ زندہ ہیں کیا ہیں وہ زندہ ہیں اسی لئے فرمایا حضور نظمیمی علی الرحمنہ نے فرماوسے ہسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہلِ سنن کا شیوہ حسین کا نام اور ماتم نہیں یہ اہلِ سنن کا شیوہ ارے شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ وہ سج گیا ہے حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ وہ سج گیا ہے یہ نور احمد کا ہے تصدق پر ایک نوری بنا ہوا ہے یہ نور احمد کا ہے تصدق پر ایک نوری بنا ہوا ہے اے نوری نور خاندہ نے رسول کا ایک ایک بچا جا اے نوری نور خاندہ نے رسول کا ایک ایک مچا تہارت اہل بیٹ کی تو قرآن تصدید کر رہا ہے تہارت اہل بیٹ کی تو قرآن تصدید کر رہا ہے در اے نبی پر پس 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 ہے عرض کرنے سلام روح کے ساتھ پری نبی پر خسن میں آئی ہے عرض کرنے سلام روح کے ساتھ لپڑ لپڑ کر مزار سے اب نواسانہ کرو رہا لپڑ لپڑ کر مزار سے اب نواسانہ کرو رہا ہے حسین کی نام پاک پر آج نوری مینا تو سنجھ گیا ہے یہ نور احمد تا ہے تصادر در ایک نوری بنا ہوا ہے تہا پھوسیدی کا پاس ان کو شہید ہونے کی آس ان کو تہا پھوسیدی کا پاس ان کو شہید ہونے کی آس ان کو حسین والے ہم ہیں حسین والے یہ جانتے ہیں حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑھا پڑھے حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑھا پڑھے حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑھا پڑھے نبی کا یہ یاد لہا سا نبی کا یہ یاد لہا سا وہ جس کا کاؤں سر پہ ہی جارا اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے وہ جس کا کاؤں سر پہ ہی جارا اسی کا سوکھا ہوا گلا ہے حسین کے نام پاک پر آج نوری میلا تو سج گیا ہے ہماری ساری نماز پربا اس ایک سجدے کی حظمتوں پر ہماری ساری نماز پربا اس ایک سجدے کی حظمتوں پر وہ سجدہ جو فاطمہ کی بیٹی نے کربلا میں ادا دیا ہے خدا کے رسد میں گھر لتانا ہمیشہ حق پر ساتھ دینا یہ وہ سبق ہے حسین نے جو فلا کٹا کر ہمیں دیا ہے یہ وہ سبق ہے حسین نے جو فلا کٹا کر ہمیں دیا ہے حسین نے جو فلا کٹا کر ہمیں دیا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی پرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمی شہید مرتے بولو نا شہید مرتے قرآن اعلان اعلان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ اُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَحْوَاتِ بَلْ عَلْيَاتِ وَلَا كِلْ لَا تَشُرُوا اللہ فرماتا ہے اور راہِ خدا میں جو قتل کی جائیں ان کو مردہ نہ کہو ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے وہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت تک لوگ ان کی بارگاہ میں آکے سلام مرز کرتے رہیں گے اور یہ حضرات یہ جو دنیا سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے گئے ہیں یہ تمام آنے والوں کے سلاموں کا قیامت تک جواب دیتے رہیں گے محبت سے بولو پیار سے بولو اور محبت سے بولو تو ان کی شہادت بھی ویسے نہیں منائی جاتی جیسے امام حسین کی ملائی جاتی ہے وجہ یہ جتنے بھی شہدان ہیں یہ سب جنگ میں لڑنے گئے ہیں ہتھیار لے کے گئے تھے فوج کے ساتھ گئے تھے ساز و سامان کے ساتھ لیکن امام علی مقام چھ مہینے کے بیٹے کو لے کے گئے تھے پردہ نشین خواتین کو لے کر گئے تھے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا مقصد صرف یہی تھا کہ جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس کا صدباب کیا جائے ورنہ جنگ کے میدان میں کوئی چھ مہینے کے شیرخار بچے کو لے کے نہیں جاتا وہ تو کربلا سے کربلا تو پہنچایا ان کو نانا جان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اور قسمت میں جو لکھا تھا ورنہ راستہ تو کوفہ کا تھا راستہ تو کچھ اور تھا مگر جانتے تھے کہ منزل کربلا ہی ہے نانا جان نے بتایا تھا کہ کربلا ہی منزل ہے وہیں پر جانا ہے تو ایک ریزن یہ کہ فیملی لے کر ساتھ میں گئے دوسرا ریزن یہ کہ اگر کسی کو یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو میری موت ہو جائے گا وہ کبھی ماں نہیں جائے گا مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اور اس کے باوجود جمع مردی کے ساتھ مہا پہنچے اور ثابت قدمی سے نانا جان سے کیا ہوا وعدہ نبھایا یہ بھی بغیر سبر کے نہیں ہوتا سبر بہت ضروری ہے اسی لئے قرآن کریم کی آیتیں آپ دیکھیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو السبر اور نماز سے مدد چاہو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب پھر یہ شروع ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ اور راہِ خدا میں جو قتل کی جائے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اب تسلسل اگر آیتوں کا دیکھیں تو پہلے صبر اور نماز کا ذکر آیا اور یہ دونوں چیزیں امامِ عالی مقام کی شہادت میں ہمیں نظر آتی ہیں طلب کے بولیئے محبت سے ذرا پُرا ماحول بنا دیجئے میں انتہائی قدر کرتا ہوں آپ حضرات کی کہ ہر ایک علاقے میں اتنے سارے بیانات ہونے کے باوجود آپ مرکز پر پہنچے ہیں سبحان اللہ اور آج بھی آنے والوں کی کمی نظر نہیں آ رہی بلکہ الحمدللہ گلی گلی بیان ہو رہا ہے اس کے باوجود مرکز اسماعیل حبیب بزید کا یہ حصہ برا ہوا ہے الحمدللہ آیا کیجئے حضرت امیری سنی دعوت اسلامی آج اس وقت ملاوی سینٹرل آفریقہ میں ہیں شہادتِ ذکرِ شہادتِ امامِ علی مقام کے لئے وہاں پر پروگرام کے لئے تشریف لے گئے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت نے مجھے میسج کیا تھا حضرت نے آپ سب کو وہاں سے سلام بھیجا ہے کیا جواب دیں گے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ دیکھئے صبر انسان زندگی پر اگر غور کرے صبر کرنا مشکل نہیں ہوگا لیسنس فرام دی شہادتِ امامِ حسین آپ دیکھیں گے ایک بچہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے دنیا بھی مثال دے رہا ہوں اسے پتا ہے کہ آج ایڈمیشن لیا تو آج میں بی ایسی نہیں ہونے والا ہوں آج ایم بی بی ایسی نہیں ہونے والا ہوں اس کو پتا ہے کتنے سال گزرنے کے بعد پھر مجھے وہ ڈگری ملنے والی ہے اس میں وہ سب چیزیں پرداشت کرتا ہے نا شہادت اتنا بڑا منصب ہے بچپن سے ناز اٹھائے جا رہے ہیں نانا جان کاندے پر بٹھا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں سجدہ لمبا کر رہے ہیں بلکہ خود نہیں کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ محبوب حسین کندے پر سوار ہے سجدہ لمبا کر دو کہیں میرا حسین گر نہ پڑے اللہ اکبر بولونا محبت سے اسی لئے خاجہ قریب نواز ہمارے ہند کے راجہ ہمارے پیارے خاجہ پکار اڑتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دردست سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ یہ بھی ایک لیسن ہے کہ ایمان کو بچانے کیلئے اگر سردے نہ پڑے جان دے نہیں پڑے تو جان دے دو لیکن کسی فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو یہ بھی ایک لیسن ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ بڑا لیسن ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ آج ایڈمیشن لیا تو آج اگزام نہیں ہوگا اگزام کا وقت آنے والا ہے اور اسے پتا ہے کہ سوالات ہوں گے کبھی ہارڈ بھی questions ہوں گے tough questions ہوں گے but وہ ایکزام میں جاتا ہے نا جاتا کی نہیں جاتا ہے اسے پتا کہ اگر میں نے یہ ایکزام اچھا پاس کر لیا تو میرے لیے بڑی ڈگری تفویز کی جائے گی سمجھئے اس چیز کو ہر لمحہ ہمیں صبر کرنا ہی ہے تو وہ چیز ہم دین میں کیوں نہیں کرتے جو دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں دنیا میں انسٹنٹ سب چاہئے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی یہ شکایتیں ہم کیوں کرتے ہیں سبر یہاں کیوں نہیں ہوتا ہم کو شہادت کا بیان سن رہے ہیں سبر نہیں آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جب تک کہ جلدی نہ مچائے جلدی سے مراد فرماتے ہیں جلدی سے مراد یہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہ ہوئی میں جلدی مچانا ہے ایسا کہے گا تو قبول نہیں ہوگی نہیں کہے گا اللہ پر چھوڑ دو اللہ نے فرمایا ادعونی استجبلکو تم مجھ سے مانگو دعا کرو میں قبول کروں گا ہمارا کام کیا ہے دعا کرنا اور قبول کرنا کس کا تو اسے کرنے دونا وہ بہتر جانتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تب بھی میں خوش ہوتا ہوں اور جب نہیں قبول ہوتی تو زیادہ خوش ہوتا ہوں تو کہا نہیں قبول ہوتی زیادہ خوش کی ہوتے ہو کہا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو اس لئے خوش ہوتا ہوں کہ اللہ نے وہ دیا جو میں چاہتا تھا مگر جب نہیں قبول ہوتی ہے تو زیادہ خوش اس لئے ہوتا ہوں کہ اللہ نے وہ کیا جو وہ چاہتا تھا حالانکہ مومن کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ایسا نہیں اس کے اوقات ہوتے ہیں کبھی اس دنیا میں جلدی کبھی دیر سے کبھی اس دنیا میں نہیں آخرت میں یہاں نہیں اس کا بدلہ کہاں دیا جائے گا آخرت میں تب بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی تو یہ ساری چیزیں مجھے آخرت میں زخیرہ ہو جاتی ہیں صبر ضروری ہے شہادت کا سب سے بڑا سبق جو ہے نا وہ صبر ہے اب آپ دیکھیں ایک آیت اور میں آپ کو سنا ہوں صبر کے حوالے سے شہادت اور صبر شہادت امام حسین اور لیسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا من من دعا اللہ اللہ وعمل صالحا وقال وقال ان انی من المسلمین ولا تستمی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْعَمِيمُ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا دُعَذٍ عَظِينَ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے Everyone thinks that he is the best speaker He is the best presenter He is the best one who speaks very nicely and conveys his message very nicely But who is the best according to Qur'an Who is the best according to Allah and His Rasul Who is the best according to the Kitab Allah Allah says وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے ایک قول کے مطابق یہ آیت موزنین کے حق میں نازل ہوئی کہ جو حیاء اللہ الصلاح کہہ کے اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور پھر اس کے زمن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو جو اللہ کی طرف جس طریقے سے دعوت دے وہ دعا علی اللہ میں شامل ہے اسے مبلغ ہے عالم ہے تخریر کرنے والا عمل کے ذریعے دعوت دینے والا بیان کے ذریعے دعوت دینے والا یا کسی نیکی کے ذریعے دعوت دینے والا سب دعا علی اللہ میں داخل ہیں اور سب سے زیادہ اچھی بات اسی کی ہے وَلَا تَسْتَبِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے ادفع باللتیہ احسن برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ندیجہ کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو تیرے ساتھ جس کی دشمنی ہے وہ تیرا جانی جگری دوست بن جائے گا مگر اب جب بتانا چاہتا ہوں وہ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُونَ یہ سب کے نصیب میں نہیں ہوتا صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے اور وہ شہادت کہیں الفت پر قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماء ہونا اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام علی مقام پر تین دن کے لیے پانی بند کیا گیا اور باقی لوگ پانی پیتے رہے دریائے فرحاد سے پانی لاتے رہے ہیں اہلِ بیتِ اتحار کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا لیکن دنیا کی نگاہوں نے آج دیکھا ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ لیسن ہے کہ اگر بظاہر ریزلٹس تمہاری مرضی کے مطابق اس وقت نظر نہیں بھی آتے ہوں اگر ہم اس پر قائم ہو صبر کے ساتھ فتح ہماری ہی ہے کیونکہ صبر کرنے والوں کی کبھی ہار ہوتی نہیں ہے کبھی ہوتی نہیں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دو چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا فقیر ہو گیا یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ناحق ظلم کیا اور برباد نہ ہوا یہ ہوئی نہیں سکتا صبر کرو یقین رکھو آپ دیکھو اللہ کی قدرت دیکھئے اخلاص اخلاص ہے نا یہ چھپیوی چیز ہوتی ہے یہ نظر نہیں آتی اور چھپانا ہی اخلاص کی اصل ہے اسی لئے روزہ چھپی ہی عبادت ہے ظاہر نہیں ہے اللہ فرماتا ہے اَسَّوْمُ لِي وَأَنَا اُجْزَابِهِ یا وَأَنَا اَجْزِي بِهِ صوم روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا یا میں ہی خود ہی اس کا بدلہ ہوں کیوں روزہ صبر ہے اور انسان روزے سے ہے یا نہیں یہ جب تک وہ بتائے گا نہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا اس لئے اس میں ریاکاری نہیں ہے اس میں دکھاوا نہیں ہے انلیس کوئی کرنا چاہے بتانا چاہے میں تو روزے سے رہتا ہوں اس کی بھی تشریر کرنا چاہے وہ بات ڈیفرنٹ ہے تو اخلاص چھپانے سے زیادہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے اس کی مثال میں آپ کو دوں یہ مثال کئی جگہوں پر فٹ کی جا سکتی بتائی جا سکتی درخت کی جڑ ہے درخت کو پانی دینا ہو تو جڑوں میں دیتے ہیں کی پتوں میں لیکن وہ پانی پتوں کو پہنچتا یا نہیں پانی دیا زمین میں پہنچا پتوں کے ٹاپ تک کیوں پانی جڑ میں پہنچایا تھا اور جڑ ہی اصل ہے جڑ ہی اس کی کیا ہے اصل ہے پتہ اس کی فرا ہے شاخیں ہیں اس کی اوپر جڑ اصل ہے تو جڑ تر ہوگی پتے ہرے ہوں گے جڑ سوکے گی پتے سوک جائیں گے ایمان تازہ ہوگا آمال کی شاخ ہری ہوگی ایمان میں کمی ہوگی آمال کے پتے توڑ کے گر جائیں گے نہیں بچے گا تو جو پروردگار پانی کو جڑ میں پہنچانے والے انسان کے محنت کو رائے گا نہیں کرتا اور اس کے پانی کو پتوں کے آخری سیرے تک پہنچاتا ہے وہ اخلاص کے ذریعے اپنے آمال کو چھپانے والے کے آمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اپنی قبولیت کی بلندی تک اس کو ضرور پہنچاتا ہے یہ اس کی جڑے یہ لیسن ہے شہادت کا دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں اللہ کی رضا کے لئے the most resourceful person میں نے کہا تھا کیوں؟ جن کے نانا نبیوں کے سردار جن کے والد شیرِ خدا حیدرِ کررار جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار خیر النساء سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پہلاکوں سلام جو خود جنت کے نوجوانوں کے سردار جن کے لئے جنت کی نعمتیں انتظار کر رہی ہوں ان کو وہاں اگر ایک ٹھوکر مارتے تو پانی کی کمی نہیں ہوتی مگر وہ وقت اگزام کا تھا کرامت کا نہیں تھا ایک ٹیچر کا بہترین سٹوڈنٹ ٹیچر بہت سپرویزن کر رہا ہے اور پیپر ٹف ہے سٹوڈنٹ پیپر لکھ رہا ہے گھبرا رہا ہے مگر اس کا ٹیچر کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو وہ اس کو آئنسر نہیں بتائے گا وہ کہے گا بیٹا یہ تیرا اگزام ہے یہاں تجھے کرنا ہے میں نے تجھے اسی لئے تیار کیا تھا کہ آج یہ پیپر لکھے تاکہ میں تجھے بھرپور مار ستا کر دوں یہ بتانے کا مدد کا وقت نہیں ہے یہ ٹف رہنے کا وقت ہے کہ دیکھوں آج اس حالت میں تو کیا کرتا ہے امام حسین نے شہادت کا وہ جام اتنے مشکل حالات میں اٹھایا تھا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکے گا یہ ہمارے لئے صبر کا ایک درس ہے کہ ایسے عالم میں اگر امیجیٹ ریزرلز ہمارے مطابق نظر نہیں بھی آتے ہوں تب بھی ہمیں گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے الٹی میٹ کامیابی اللہ انہی کو عطا فرمائے گا جو حسین کے نقشے قدر پر چلنے کی کوشش کرے گا رہی بات موت کی ایک بزرگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک واقعہ حکایت ہے اللہ نے فرمایا کہ میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوا اب تو جتنے سال چاہے اور دنیا میں زندہ رہے میں تو جتنے لگی عطا کروں گا انہوں نے پوچھا کہ پروردگار تیرا بڑا کرم طرف فضل ہے کہ تو مجھے اتنی عظیم زندگی عطا فرما گا اور تنے سال دنیا میں رہنے کا موقع دے گا مگر پھر اس کے بعد کیا مجھے موت نہیں آئے گی تو آواز آتی بندے پھر موت تو آئے گی مرنا تو ہے تو فرمایا جب آخر میں اگر میں ہزار سال بھی جیوں تب بھی مجھے مرنا ہی ہے اور پھر تیرا دیدار کرنا ہے تو آج ہی کیوں نہ کروں میں دنیا میں رہ کے کیا کروں الٹی میٹلی میری منزل تو وہی ہے نا میری منزل تو وہی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں تو اس کے لئے ہزار سال کا انتظار کیوں کروں میں آج ہی تیسے ملنا چاہتا ہوں اللہ والے جو سوچتے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں آپ دیکھیں اور اسی طرح اللہ والے مشکلوں کے حل دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں اب آپ ایک چیز آپ کو بتا ہوں حضرت امیری سنگی دعوت اسلام میں ایک مرتبہ ہمارے تربیت فرما رہے تھے تو آپ نے فرما کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی واجہ القریم کو لوگ ہم سب مشکل کشاہ کہتے ہیں لیکن آپ کی زندگی دیکھو کتنی مشکلیں ان کی زندگی میں تھیں جو دوسروں کے لئے مشکل کشائی کر رہے ہیں ان کی زندگی میں اللہ نے کتنی آزمائشیں رکھی ہیں ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پر طیبہ آپ یہاں بھی ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمانے والے قبر میں بھی آسانیہ پیدا فرمانے والے حشر میں بھی امتی امتی فرمانے والے پل سرات پر بھی ہماری رہنمائی فرمانے والے ہماری شفاعت فرمانے والے لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ستایا گیا اور اس میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا کیا یہ ہمارے لیسن نہیں ہے ایک شخص ایک صلی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا دروار لگا ہوا تھا لوگ آ رہے تھے حضرت یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف وہ بھی گیا تو اس دن اتنے لوگ موجود تھے کہ اس کا نمبر ہی نہیں آیا شام ہوتے ہوتے نمبر آیا کہا حضرت آیا ہوں پریشانیوں کر ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آتی ہے دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری آتی ہے آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ لوگ سوچتے نہ کہا رہے یار ابھی تو تھوڑا سا تھانس لیا تھا اب یہ نیا پرابلم آگا ابھی کیا کروں تو اس نے بھی یہی کہا حضرت میں کیا کروں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ابھی آیا ہے کافی دیر ہو گئی ابھی شام ہو گئی ہے میں بھی کافی صبح سے اس لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں آج تجھے جواب نہیں دوں گا کل صبح تو آنا میں تیرے مسئلے کا حل تجھ کو دے دوں گا مگر ایک شرط ہے کہ یہ میرے سو اونٹ یہاں پر بیٹھے ہیں تو تجھے ان اونٹوں کی نگرانی کرنی ہے رات بر اور اس وقت تک تک تُو نہیں سوئے گا جب تک یہ سب اونٹ ایک ساتھ بیٹھ نہ جائیں کہ حضرت کوئی بات نہیں گیا اب اس نے سوچا کہ جلدی سے سارے اونٹوں کو بیٹھا کے کھانا کھا کے سو جاؤں گا مگر اونٹ ہیں رات گزری صبح ہوئی حضرت کی بارگاہ میں آیا حضرت نے پوچھا اچھی نیند آئی سب اونٹ بیٹھ گئے تھے کہا حضرت کیا بتاؤں رات بر سو ہی نہیں سکا کھا کیوں اس لیے کہ ایک اونٹ کو بیٹھانے جاتا دوسرا کھڑا ہو جاتا اس کو بیٹھا سو اونٹ تھے تو ادھر کوئی بیٹھا ادھر کوئی بیٹھا ادھر کھڑا ہے تو ایک ساتھ آپ نے کہا تھا جب تک سب ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تجھے سونا نہیں ہے تو ایک ساتھ تو سب بیٹھے ہی نہیں فرمایا سن مسیبتوں کا بھی ایسے ہی ہے ایک بیٹھتی ہے تو دوسری اڑتی ہے ایسا ہوتا ہے اب تنہیں اونٹوں کے بیٹھنے کا جو سسٹم دیکھا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ اونٹ تو شام ہوتے ہی اپنا چارہ کھا کے خود ہی بیٹھ گئے تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود ہی بیٹھ جاتی ہیں ان کو بٹھانا سول کرنا نہیں پڑتا وہ خود ہی سول ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کو تنہیں زبردستی اپنی مرضی سے بٹھایا ہوگا ان کو چچکار کے کچھ کر کے کھلا پھلا کے تو کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کوشش کر کے آدمی ان پر قابو کہا پھر جب صبح ہونے لگی تو وہ بٹھ گئے جب تجھے یہاں آنا ہوا تو وہ بٹھ گئے کہا کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ تو کتنی بھی کوشش کر لے وہ بٹھنے کی نہیں ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے وہ خود ہی بٹھ جائیں گے زندگی کا یہی فلسفہ ہے کہ ہر ایک چیز پر چھلانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا اور سنو یہ دنیا راحت کی جگہ ہے ہی نہیں یہ دنیا راحت کی جگہ ہے ہی نہیں قرآن کریم اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں رہتا پیدا کیا جب ماں کے پیٹ میں آیا ماں کو تکلیف حمل کے زمانے میں اس کو بھی تکلیف ماں کو تکلیف جب تولد ہوا پیدا ہوا تب بھی ماں کے لئے ڈنجر اس کے لئے بھی ڈنجر پھر جب پیدا ہونے کے بعد دو سال تک دودھ پیتا رہا تو ماں کو تکلیف پھر بڑا ہوا تو ماں باپ کو تکلیف پھر خود کو تکلیف کبھی بیمار ہویا خود کو تکلیف پھر اور بڑا ہوا اسکول میں گیا تو کھانے پینے کی تکلیف ایڈمیشن کی تکلیف زندگی پر تو یہ چل ہی رہا ہے نا تو تکلیفوں سے ڈر کے ہمیں شکایت نہیں کرنی ہے بلکہ جیسا اللہ رکھے اس پر راضی رہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے یہی پیغام کربلا ہے جنہوں نے تیروں کی بوچھار میں کبھی شکایت نہیں کی ہم ان کی نام پہ شربت پیتے ہوئے کیوں شکایت کریں اللہ تعالی ہم سب کو پیغام شہیدان کربلا کا صدقہ تا فرمائے امام علی مقام ان کے عشق رسول کا صدقہ تا فرمائے ایمان کی سلامتی ایمان ترخواہ